ہلا باأیز اگر آپ کو اوریجنل ویڈیو دیکھیں لنک آپ کو اس کا ڈسکرپشن مل جائے گا تو چلے جی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے امیر ہیں سب سے پہلے کام کرنے جلدی سے آپ سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں ایک اچھا سام کومنٹ کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے میر ہیں تو بینہ ٹائم بیس کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں واہ واہ ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے جس دیش کی ہم بھی بارد موانے والے ہیں وہ ہے ویڈیو دوستو ویڈیو بھارتیا مدرا راج کرتی ہے کیونکہ یہاں ہمارے سو روپے کی قیمت ایک کٹیس ہزار پانسو اکٹر ویڈنامی ڈانگ یعنی کی ایک روپے کا ایکسچینج ریت تینسو پندرہ ڈانگ پڑھتا ہے واہ 305 واہ 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 ایک ہفتے کا رہنے اور کھانے کا خرچ 20,000 روپے تک آئے گا تو اگر آپ بھی 30,000 روپے تو آپ ویتنام چاہتے ہیں انڈونیشیا دوستو ویتنام اپنے آپ کو مل جائے گی دوستو ویتنام اور ایران بلکہ ایران جیسے بکاشیل دیش میں بھی بھارتی روپیا کافی مضبوط ہے یہاں پر بھارت کا ایک روپیا پانچسو ستتتر ایرالی ریال کے برابر وہ تک آئے گی باک مل جانتی ہیں بھارتی روپی بھارتی روپیا تو یہاں بھارت 30 روپے میں تک آئے گیا ایرانی پیزہ تک آئے گیا ایرانی ایرانی پیزہ کٹ آئے گیا میں نے تک آئے گیا یہ ریشیا کے ساتھ نہیں ہے وہ یہ ساتھ نہیں رہے میں وہ شئلے میں مزربانی thereby یہ ساتھ عمل کا جاتی ہے اور ویوید سنسکرٹی کے لیے ویشو بھر میں جھاڑا داتا ہے اوزبیکستان کی راجدانی تاشکن ہر پریعتک کا پورے دل سے سواغت کرتی ہے اس شہر کے لوگ بہت ہی اتصاہ کے ساتھ توریس سے میل جول بڑھاتے ہیں دوستو اوزبیکستان میں آپ کو کئی بہت پورانے سنرکشت مسجدیں دیکھنے کو مل جائیں گی اور کئی نامی تیر سلدی جو سلک روٹ پر پڑنے والے سمارکند اور بکھارا جیسے شہروں میں ستھت ہیں اوزبیکستان میں آپ کا رہنے کا خرچ پہڑے لگ بگ ڈائی ہزار روپے کے قریب آئے گا اور اگر فلائٹ کی بات کریں تو آپ کو پچیس ہزار روپے میں یہاں کی ریٹرن فلائٹ مل جائے گی اور یہاں پر ایک بھارتی روپے کی کیمت ایک سو چو چوالیس اوزبیکی سوم ہے مجھے تو یقین نہیں ہوا رہا یقین نہیں ہوا رہا اور سب سے جو بیسٹ کنٹری مجھے لگے وہ ہنگری کیونکہ وہ یورپ میں بھی ہے اور وہ جو ہے لینڈ لاؤ کنٹری ہے اور سارے یورپین یونین محضور کنٹری ہیں ہاں بہت کے ساتھ شامل ہیں کم پیسہ میں بندہ جا سکتا ہے کم پیسہ میں جا سکتا ہے اور انڈیا کی منی اتنی سٹرونگ ہے بھائی بہت زیادہ مطلب ہے بہت زیادہ ان کی کرنسی جو ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیو لی کپلز ہیں یا اگر کوئی فیملی ہے ان کو کوئی ٹرپ چاہیے وہ انڈیا میں رہتے ہیں تو ان کو جو ہے اس ٹاک ٹین میں جو کنٹری دکھائی گئی ہے اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اپنا پیگٹ سارے لیکن میں تو ہنگری سجیسٹ کروں گا میرے تو میرے تو میرے تو ہنگری ہے جیسی آیا تو ہم نے بولا کہ ہنگری یہ آپ کے پاس سمہری موقع ہے آپ اس کو جانے نہیں دینا تو میرے پاس اگر انڈین روپیز ہوتے کرنسی ہوتے تو میں تو ہنگری کو پرنسی ہوتا ہے کیونکہ اس کا یہ ہے کہ صرف کرنسی نہیں آپ اگر انڈین ہے آپ کے پاس انڈین نیشنلیٹی ہے تب ہی آپ جو ہے وہاں پر جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر باقی ملکوں کو اتنا وہ نہیں ہوتا آپ کو ٹوریسٹ ویزا لینے میں کافی زیادہ مشکلات پہ رنکنگ کے حساب سے انڈین پاسپورٹ کافی آگے ہے اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ ہنگری کو انڈین لوگوں نے پریپیر کیا اور پریزیل کے ساتھ جو پیرویو کنٹری تھی اور بریزیل آرجنٹینہ وہاں پر بھی مجھے ایسا میں نے سنا ہے کہ انڈین پاسپورٹ پر آپ کو فری مطلب ویزا فری آپ ٹریول پاسپورٹ کافی زیادہ سٹرونگ یہ اس وجہ سا ہے کیونکہ انڈین کی ایک سٹرونگ ہے انڈیا کے لوگ کافی سٹرونگ ہے انڈیا کے لوگوں کا آنا جانا ہے ہر ایک چھوٹی چھوٹی سٹرونگ میں انڈیا میں ائرپورٹ بنا ہوئے ہیں اور ان کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو انڈین ہونے پر سٹرونگ کیونکہ آپ وہاں مرترین سٹرونگ جس میں جو ایک کنٹری لئے وہاں پر جا سکتے ہیں وہاں پر اپنی چھوٹیاں ہیں یا اگر آپ بیسٹ مجھے سلم آپ اپنے رائے کوئی پسند آئیے آپ کون کنٹری گئے ہیں اور جانا چاہتے ہیں اور انڈینیشیا سب سے لارجس مسلم کنٹری سب سے زیادہ مسلمان انڈینیشیا میں رہتے ہیں بالی بہت زیادہ تھے بالی بہت زیادہ تھے انڈیا پاکستانی ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ آپ کی کرنسی بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا دوسری بات بیس آزار کی رینج میں جا سکتے ہیں اگر اگر کرنسی کی بات کی جائے ہماری کرنسی پاکستان کی تو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ایک اچھا سا کومنٹ کریں چلیجئے ملتے ہیں آپ سے ایک اور امیزنگ ویڈیو اپنا بہت خیال لگتے ہیں اللہ حافظ شکریہ